اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب امید خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی مزے دار سی ملائی کلفی کی ریسپی باہر کی نسبت ٹیسٹ وائز یہ کلفی زیادہ مزے کی اور کریمی ہوگی آپ اس کو بہت ہی آسانی سے بنا سکتے ہیں گھر پر اور وہ بھی بہت کم انگریڈینٹس میں جیسا کہ تھم نیل سے آپ کو پتا چل گیا ہوگا کہ نہ ہی اس میں کریم یوز ہوگی نہ ہی کنڈینس ملک اور نہ ہی کھویا اگر آپ نے ابھی تک لائک سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے لائک سبسکرائب کر دیں اور بیل ایکن بھی ضرورت باتیں تو چلے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پہ میں دو گلاس دودھ لے رہی ہوں یعنی کہ آدھا کلو دودھ آپ جون سے بھی کمپنی کا دودھ یوز کرتے ہیں آپ وہی لے سکتے ہیں اور آپ چاہے تو کھلا دودھ بھی یوز کر سکتے ہیں ایک دیکھ جی میں آدھا کلو دودھ ڈال ہے اور ساتھ دو الائچی ڈال رہی ہوں آپ چاہے تو الائچی پاوڈر بھی یوز کر سکتے ہیں دو چمچ ملک پاوڈر اور ملک پاوڈر سے دودھ ذرا اور گھاڑا ہو جائے گا اور کوئی سے بھی برینڈ کا ملک پاوڈر یوز کر سکتے ہیں جو بھی آپ کو آسانی سے اویلبل ہو اس کے بعد آپ نے اس کو اچھے سے مکس کر دینا ہے اس میں کوئی بھی لمس پاکی نہ رہے ساتھ سے آٹھ منٹ تک اب اس کو میڈیم ہائی فلم پر پکا لینا ہے اور ساتھ ساتھ دودھ کو ہلاتے رہیں سائیڈوں پر دودھ جلنے نہیں دینا اور سائیڈوں پر جو ملائی آ رہی ہے اس کو چمچ کے مدد سے اتارتے جائیں اس سے آپ کی کلفی کا ٹیکسچر بہتی کریمی بنے گا دوسری طرف آدھا کپ دودھ اور لیں اور اس میں دو چمچ کان فلور کے ڈال دیں اور کان فلور کو بھی اچھی طرح مکس کر لیں اس میں بھی لمس باقی نہ رہیں اس کو بھی دودھ میں ڈال دیتے ہیں کان فلور ڈالنے سے یہ ہوگا کہ دودھ کی جو تھکنس ہے وہ بھی اچھے سے آ جائے گی اور ہماری کلفی بھی دانے دار بنے گی ابھی مزید آپ نے اس کو چار سے پانچ منٹ پکانا ہے اتنا پکانا ہے کہ دودھ آدھا رہ جائے اور سیم پہلے کی طرح جو ملائی سائیڈوں پر آ رہی ہے اس کو ساتھ ساتھ اتار دے جائیں یہ دیکھیں اچھے سے دودھ گاڑا ہونا شروع ہو گیا ہے اس ٹائم پہ اگر آپ نٹس ڈالنا چاہتے ہیں تو آپ ڈال سکتے ہیں جو بھی آپ کے پاس آویلبل ہو لیکن میں بعد میں ڈالوں گی اور وہ آگے چل کر بتاتی ہوں کیوں دودھ کا ٹیکسٹر آپ دیکھ رہے ہیں کتنا کریمی اور کتنا ٹھیک ہو چکے بس اس پوائنٹ پہ آپ نکال دیتے ہیں الائچی الائچی نکالنے کے بعد چولہ بند کر دیتے ہیں اور دوسری سائٹ پر چینی کیراملائز ہونے کے لیے رکھ دیتے ہیں چینی میں نے آدھا کپ لی ہے اگر آپ کم میٹھا پسند کرتے ہیں تو آپ تھوڑی چینی ڈال لیں چینی کم ہو جائے تو اس کا علاج ہے لیکن اگر چینی زیادہ ہو جائے تو اس کا بھی ایک علاج ہے گھر والوں سے ڈانٹ اچھا دیکھیں میں نے چینی ڈالی ہے اور چولے کی آنچ اتنی سلو رکھی ہے کہ چینی بہتی آہستہ آہستہ ملٹ ہو رہی ہے اور نہ ہی آپ نے چینی اپنی جگہ سے ہلانی ہے اس کو ایک جگہ پہ پڑھا رہنے دے جب تک یہ خود ملٹ ہو کر اس طرح کی براؤن کلر میں نہ آ جائے ابھی بھی دیکھیں میں چینی ہیلان نہیں رہی ہوں صرف جو چینی اوپر کی طرف ہے میں اس کو پھلا کر نیچے کر رہی ہوں جب چینی اس طرح کی شکل میں آ جائے گی تو آپ نے اس کو اچھے سے مکس کر لینا ہے لیکن آنچ پھر بھی ہلکی رکھنی ہے بہت سلو اس کو اچھے سے مکس کریں اور ابھی بھی انتظار کریں جب تک یہ پوری ملٹ نہ ہو جائے گرمیوں میں تو کلفی یا آئس کریم سب ہی کھاتے رہتے ہیں لیکن سردیوں میں کھانے کا علاگی مز ہے اگر آپ میرے ساتھ ایگری کرتے ہیں اور آپ بھی سردیوں میں کھاتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں فائنلی میری چینی اچھے سے کیراملائز ہو چکی ہے جیسے ہی شیرہ اس فارم میں آ جائے گا تو آپ نے اس کو فوراں سے دودھ میں ڈال دینے اور دودھ میں بہت احتیاط سے ڈالنے جب آپ ڈالیں گے تو اس طرح سے بابلز بن سکتے ہیں اور آپ پر چھینٹے بھی آ سکتی ہیں ابھی دودھ تھوڑا تھنڈا تھا پھر بھی اتنے بابلز بنے ہیں آپ تھوڑی احتیاط سے کرنا سارا شیرہ پلٹ دیئے اس میں اور پھر سے فلیم آن کر دیئے جب آپ چینی ڈال دیں گے تو اس طرح کر کے چینی اکٹھی ہو سکتی ہے لیکن آپ نے ٹینشن نہیں لینی ہلکی فلیم آن کرنی ہے تو وہ آہستہ آہستہ کر کے گھل جائے گی ساری یہ دیکھیں چینی اچھے سے اس کے اندر میلٹ ہو چکی ہے اب اس کو تقریباً تین سے چار منٹ اور گھاڑا کریں گے آپ اس کو گھر پر ضرور ٹرائے کرنا بہت ہی آسانی سے اور بہت ہی کم خرچ میں گھر پر بنائیں کلفی آپ ایک بار بنائیں گے تو آپ یقین کریں آپ بزار سے لانا چھوڑ دیں گے اب میں نے فلیم آف کر دیا ہے اور اب دیکھیں میں نے کتنا دور ڈالا تھا اور کتنا باقی رہ گیا ہے اب اس کو روم ٹیمپریچر پر تھنڈا ہونے کے لیے رکھتیں گے اور مکسر میں ایک بریٹ کا پیس ڈالنے اس کو اچھے سے گرینڈ کر لیتے ہیں اس سے ہماری کلفی بہت ہی دانیدار بنے گی اور مارکیٹ سے بھی زیادہ اچھی گریمی اور گھاڑا ٹیکسٹر ہوگا اگر آپ کے پاس یہ موجود ہے تو ویری گوڈ اگر نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے میں آپ کو گھر کی کسی برطن میں بھی کلفی جمانہ بتاؤں گی میرے پاس اس ٹیم صرف بادام ہے تو میں اس لیے صرف بادام ڈال رہی ہوں اگر آپ کے پاس اور بھی نٹس ہیں کاجو بستہ وغیرہ تو آپ وہ بھی ڈال سکتے ہیں میں تھوڑا تھوڑا بادام ایسے آئیس کریم مولڈ کے اندر ڈال رہی ہوں اگر آپ نہیں ڈالنا چاہتے ہیں تو آپ مت ڈالیں بس ویسی مکس کر دیں وہ بھی اوکی ہے ہم پہلے آئیس کریم وغیرہ باہر سے لاتے تھے لیکن اب میں یہ آئیس کریم مولڈز گھر میں لے آئی ہوں اب ہم گھر پر ہی بناتے ہیں آپ بھی ضرور ٹرائی کیجئے گا بہت پسند آئے گی اور بنانے کے بعد مجھے کمٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا آپ کی کیسی بنی اچھا اس آئیس کریم مولڈ کے علاوہ ایک یہ ڈسپوزیبل باول ہے جو ہم باہر سے کچھ چارٹ وغیرہ مگائے تو یہ اس کے ساتھ آتا ہے میں اس میں بھی آپ کو آئیس کریم فریز کرنا بتاتی ہوں روم ٹیمپریچر پر اچھے سے دور ٹھنڈا ہو چکے دیکھیں آسانی سے ہاتھ لگ رہے اور اس کا ٹیکسٹر دیکھیں کتنا تھک اور کریمی ہے اب اس کو ڈالتے ہیں بلینڈر میں نیچے بریڈ پڑی بھی ہے اگر آپ بریڈ کو اس کے ساتھ ہی بلینڈ کرنے کی کوشش کریں گے تو وہ بریڈ جو ہے گٹلیا بن جائے گی اسے ہی سے مکس نہیں ہوگی اچھا تو اب میں بتاتی ہوں میں نے اس ٹائم پر نٹس کیوں نہیں ڈالے تھے اس ٹائم پر میں نے نٹس اس لئے نہیں ڈالے تھے کیونکہ ابھی اس ٹائم پر دوبارہ بلینڈر چلنا تھا تو وہ نٹس آلڈی کرشٹ ہیں تو اس ٹائم پر جب بیچ میں دوبارہ بلینڈر چلتا تو وہ اور ہی زیادہ بلکل ختم ہی ہو جاتے فیل ہی نہ ہوتا کہ اس میں نٹس پڑے ہوئے ہیں ویڈاؤٹ کریم ویڈاؤٹ کھویا ویڈاؤٹ کنڈنس ملک آپ مزیدار سی کلفی آپ گھر پر ہی بنایا کریں بازار سے جو آپ منگواتے ہیں وہ اس طرح کا تھک ٹیکسٹر نہیں ہوتا ہے وہ بہت ہی پتلا ٹیکسٹر بنا کر دیتے ہیں اب میں نٹس ڈالوں گی کیونکہ اب یہ ریڈی ہے فریز ہونے کے لئے تو اب میں اس ٹائم پر نٹس ڈال دوں گی اچھا اب میرے پاس اس طرح کی تیل والی فندل ہے لیکن ہم اس کو پانی کے لئے یوز کرتے ہیں لیکن ابھی میں اس کو آئس کریم کے لئے یوز کروں گی اس کو کوپی بھی بولتے ہیں تیل والی کوپی اب پتہ نہیں آپ لوگ کیا کہتے ہوگے لیکن ہم لوگ اس کو کوپی بھی بولتے ہیں کلفی باہر گرنے کا خطرہ ہے اس لئے میں یہ فنل یوز کر رہی ہوں اگر آپ کے پاس نہیں ہیں تو آپ احتیاط سے ڈالیں ساری آئس کریم مولڈز کلفی سے بھر دی ہیں یہ دیکھنے میں ہی اتنے مزیدار لگ رہی ہے تو سوچے کھانے میں کتنی مزے کی ہوگی اب باری آتی ہے پلاسٹیک کے بول کی جو بچہ بچہ رہ گیا وہ اس میں ڈال دیتے ہیں جو بازار سے آپ رول کٹ کلفی لیتے ہیں یہ اس طرح کی بنے گی اس بول میں آپ چاہیں تو آپ کسی سٹیل کے برتن میں بھی اس کو فریز کر سکتے ہیں چلیں جی یہ سارا ریڈی ہے فریز ہونے کے لئے آپ ایک بار فل لک دیکھ لیں فریز ہونے سے پہلے کی اچھا اب یہ آئسکریم مولڈز کے ڈکن جو ہیں وہ ٹائٹ ہیں لیکن مجھے بلکل ائر ٹائٹ چاہیے کہ جس میں بلکل بھی ہوا مت جائے اگر اس کے اندر ہوا جائے گی تو کلفی میں کرسٹلز بن جائیں گے تو اس سے بچنے کے لئے میں شاپر لگا رہی ہوں آپ چاہیں تو الیمینیم فوائل بھی لگا سکتے ہیں اب اس کو چھے سے آٹھ گھنٹے کے لئے فریز کر دیتے ہیں اگر آپ کی چھے سے آٹھ گھنٹے میں بھی فریز نہیں ہوتی ہے تو آپ اس کو اوور نائٹ کے لئے بھی فریز کر سکتے ہیں چھے گھنٹے میں کلفی اچھے سے فریز ہو چکی ہے اب اس کو تھوڑی دیر نیم گرم پانی میں رکھیں گے تاکہ کلفی جو ہے وہ اچھے سے نکل پائے تقریباً 30 سیکنڈ بعد کلفی نیم گرم پانی میں رکھنے کے بعد نکال لیے اب آپ کلفی آسانی سے نکال سکتے ہیں پہلے اوپر سے شاپر کاٹا ہے اور پھر کلفی نکلی ہے یہ دیکھیں کتنی مزیدار سے کلفی لگ رہی ہے اب باری آتی ہے پلاسٹک کے بال کی اس کو بھی تھوڑی دیر پانی میں رکھیں گے اور یہ بھی آسانی سے نکل آئے گی یہ دیکھیں سائیڈوں سے یہ پگلنا سٹارٹ ہو گیا اب اس کو نکال لیتے ہیں یہ ویڈیو بنانے میں میں نے بہت سے دائفت کی ہے یقین کریں کلفی بنانے میں تو بالکل محنت نہیں لگی لیکن اس کو ایڈٹ کرنے میں میں نے اتنی محنت کی ہے کیونکہ میری کوئی بھی ویڈیو اتنے منٹس کی نہیں ہے محنت تو سب ویڈیوز پر ہی ہوتی ہے لیکن اس پر مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میں نے اس پر کچھ ایکسٹرا محنت کی ہے تو آپ سے یہی ریکویسٹ ہے کہ آپ لائک سبسکرائب کر کے ضرور چاہیے گا اور بیل آئیکن بھی ضرور دبا دینا تو پھر کیسی لگ رہی ہے آپ کو مزیدار سی بزار سے بیٹر کلفی اس کا ٹیکسچر ایک دم کریمی اور دانے دار ہے اپنے مہمانوں کو بھی یہ مزیدار سی ہوم ایٹ کلفی تیسٹ کروائیں اور بس تاریفیں سنتے جائیں ویڈیو اچھی لگی ہو تو اپنی فرنڈز اور فیملی میں ضرور شیئر کرنا چھوٹی سی اچھی بات سنتے جائیں کھانا بنانے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیا کریں کیونکہ بسم اللہ کی بہت برکت ہے یہ نہیں کہ کھانا بنانے سے پہلے آپ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے بسم اللہ ضرور پڑھ لیا کریں بس اب آپ ملائی کلفی کا فلوک انجوائے کریں اور مجھے اتنا ضرور بتاتے جائیں کہ نیکسٹ ویڈیو کونسی ٹوپک پر بناؤں لائک سبسکرائب کر کے بہلے کن ضرورت بات دینا اوکے اللہ حافظ مجھے اتنا ضرورت بات دینا مجھے اتنا ضرورت بات دینا